اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلان نبی مدین آج ہے چار نومبر دوہزار تئیس ہے اور آج دن ہے ہفتے کا اس ویڈیو میں فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کے حوالے سے تازہ ترین خبریں ہیں نئی اپ ڈیٹس نئی معلومات اور ڈیویلیمنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں نصر اکرام فلسطین اور اسرائیل کے درمیان اس وقت شدید جنگ چل رہی ہیں آپ جانتے ہیں اسرائیلی فوجیں غزہ کے اندر داخل ہیں بیس ہزار سے زائد اسرائیلی فوجیں غزہ کے اندر داخل کی گئی تھی اور اسرائیل کو امریکہ کے جنگی جہازوں سے اور اسی طرح سے امریکہ کے باہری بیڑوں سے بھی مدد حاصل ہے اب معاملہ کچھ یوں ہے کہ امریکہ کی فوجیں غزہ کے اندر آ تو گئی ہیں لیکن وہ ابھی تک اپنے اہداف اپنے گولز اپنے مقاصد پورے نہیں کر سکی ہے الٹا نقصان در نقصان میں مبتلا ہو رہی ہے میں آپ کے سامنے تازہ ترین خبریں رکھنے لگا ہوں اس وقت میرے سامنے غزہ سے یہ تازہ ترین صورتحال ہے غزہ میں جو ہمارے سورسز ہیں ان کے ذریعے سے پہنچنے والی مستند معلومات ہم آپ تک پہنچاتے ہیں ایک تازہ ترین بڑی خبر میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ غزہ شہر کے شمال مغربی علاقے میں مجاہدین نے پناہ لینے والے یہودیوں پر گھات لگا کر حملہ کر دیا ہے غزہ کے شمال میں ایک عمارت میں اسرائیلی یہودیوں نے پناہ لے رکھی تھی اور وہ خالی عمارتوں میں اس لیے گھستے ہیں کہ کہیں وہاں حماس کے مجاہدین نہ ہوں اور وہ اس لیے چھپ کر بیٹھتے ہیں کہ وہ معاملہ کچھ یوں ہے کہ اسرائیلی یہودی عمارتوں میں گھس کر وہ گھات لگاتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں آس پاس سے کہیں سے مجاہدین گزریں گے تو ہم انہیں پکڑیں گے اور ان کو پکڑ کر پھر ہم سرنگوں تک پہنچیں گے تو اس طرح کے کئی واقعات پچھلے پانچ دنوں میں ہم دیکھ چکے ہیں تین عمارتیں تو مجاہدین نے بیت حانون ایک علاقہ ہے شمال مشرق میں وہاں پر بموں سے اڑا دی تھی کیونکہ وہاں وہ گھات لگا کر وہ بیٹھے ہوئے تھے اسرائیل کے فوجی تو آج غزہ کے شمال مغربی علاقے میں ایک عمارت تھی وہاں پر اسرائیلی فوجیوں نے گھات لگا کر وہ بیٹھے ہوئے تھے تو مجاہدین نے ان کے پیچھے گھات لگائی ہوئی تھی تو اب معاملہ کچھ یوں ہے کہ مجاہدین نے وہاں بمباری کی یعنی میزائل مارے اور وہ عمارتیں اکثر تباہ ہو گیا اکثر اس کا حصہ کئی یہودی وہاں پر ہلاک ہوئے اور کئی زخمی ہوئے جو زخمی ہوئے ہیں مجاہدین نے انہیں پکڑ لیا ہے اور وہ انہیں پکڑ کر اپنے سات سرنگوں میں لے گئے ہیں یعنی پہلے سات اکتوبر کو مجاہدین نے اسرائیل کے یہودی قیدی گرفتار کیے تھے اور اب جو جنگی اپریشن یعنی زمینی حملہ کرنے والے جو یہودی آئے ہیں اسرائیلی فوجی آئے ہیں مجاہدین ان کو مار بھی رہے ہیں اور انہیں گرفتار بھی کر رہے ہیں پھر ایک اور خبر سن لیجئے کہ آج اثر کے وقت مجاہدین نے خان یونس ایک علاقہ ہے غزہ کا وہاں پر حملہ کر کے چھے ٹینک اور فوجی گاڑیاں تباہ کی ہیں یہ غزہ کے اثر کے وقت میں بات بتا رہا ہوں اب سے کچھ گھنٹے پہلے کی یہ بات ہے دو گھنٹے پہلے کی یہ بات ہے اور اسی طرح سے ایک اور جو اس وقت میرے سامنے یہ تازہ ترین جو بریکنگ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ تلل ہوا ایک علاقہ ہے یہ غزہ کے یہ غزہ کے مغربی جانب ہے تو وہاں پر مجاہدین نے گھات لگا کر اسرائیل کے دو ٹینک اڑا دیئے ہیں تو آج کا دن یعنی چار نومبر کا دن یہودیوں کے لیے تباہ کن دن رہا ہے اور اس وقت بھی وقفے وقفے سے ہمارے سامنے غزہ کی تازہ ترین صورتحال آ رہی ہے اور آج کے دن مجموعی طور پر مجاہدین کے حملوں میں کم سے کم پنتالیس ٹینک اور فوجی گاڑیاں تباہ کی گئی ہیں جی ہاں اور مجموعی طور پر کوئی ڈیڑھ سو سے زائد ایک سو ساٹھ سے زائد جو ٹینک ہیں فوجی گاڑیاں ہیں بلڈوزرز ہیں یا مختلف طرح کی جو ان کے آلات ہیں وہ مجاہدین اب تک تباہ کر چکے ہیں اور اس وقت بھی شدید لڑائی اور جھڑپیں چل رہی ہیں حماس کے کتائب القسام کے مجاہدین کہتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ اسرائیلی فوج غزہ کے مختلف شہروں پر علاقوں پر اندھا دھن بمباری کر رہی ہیں ہمارے مجاہدین گھات لگا لگا کر اسرائیلی فوج کو دن میں تارے دکھا رہے ہیں اور ان کو ان کے چھکے چھڑا رہے ہیں اور ان کو یہاں پر مضبوط ہونے نہیں دے رہے ہیں بتائے جا رہا ہے کہ اس وقت غزہ کے تین سے چار اطراف میں شدید لڑائی چل رہی ہیں آپ یہ تازہ میپ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ جو اسرائیلی سے علاقوں میں موجود ہیں وہ شمال مغربی علاقے میں وہ غزہ سنٹر تک آئے ہوئے ہیں اور دوسری طرف وہ شمال مشرقی علاقے میں ایریز کے قریب سے آئے ہوئے ہیں اور تیسری طرف وہ مشرق سے یعنی جروب میں مشرق کی جانب سے وہ مغرب کی طرف بڑھ رہے ہیں یعنی ان کا پلان یہ ہے کہ ہم غزہ کے دو ٹکڑے کر دیں لیکن اس میپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجاہدین نے ان کو آگے بڑھنے نہیں دیا ہے تو اسرائیلی فوج جو غزہ کے اندر داخل ہے وہ کامیاب نہیں ہو رہی ہے تب ہی تو آج انہوں نے اندھا دن واشیانہ بمباری کی ہے اور تب ہی تو آج امریکہ براہ راز کھل کر اسرائیل کی مدد کو آیا ہے اپنے ڈرونز اور جنگی جہاز اور فوجیں تک اسرائیل کی مدد کے لیے امریکہ نے بھیجنے کا اعلان کیا ہے دوسری طرف ناظرین کرام یہ تو جنگ کی صورتحال ہے جو مجاہدین کی جانب سے اس وقت کاروائیاں چل رہی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس کے علاوہ مجاہدین جو اسرائیلی یہودی فوج کے جو ٹھکانے ہیں یعنی جہاں جہاں وہ اپنے علاقوں میں یعنی غزہ کے باہر اسرائیلی علاقوں میں غلاف غزہ میں جہاں جہاں وہ جمع ہیں وہاں پر مزائلوں کی مارٹر گولوں کی مجاہدین بارش کر رہے ہیں جیسے کہ کیبوتس اور نریم ایک جگہ ہے جہاں پر اسرائیلی فوج کی چھاؤنی تھی وہاں پر مجاہدین نے حملے کیے ہیں مارٹر گولوں سے اور یہ جو مارٹر گولے مارے جاتے ہیں ان سے کافی نقصان بھی پہنچتا ہے اسی طرح سے شمال مغربی غزہ کا علاقہ ہے وہاں پر بھی مجاہدین نے مارٹر گولوں کا استعمال کیا ہے تو پانچ دن اسرائیلی فوج کو غزہ میں ہو چکے ہیں اور غزہ میں مجاہدین کی کاروائیاں چل رہی ہیں یہ ایک تصویر مجاہدین نے جاری کی ہے جس میں مجاہدین نے ایک تصویر جاری کرتے ہوئے لکھا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں دو مجاہدین کے کمانڈر ہیں اور وہ مزائل داغ رہے ہیں اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم آپ کو اس جنگ کی جو آگ ہے یا جو اس کا لاوہ ہے یا جو آگ کی جلن ہے اس میں ہم آپ کو ضرور ڈالیں گے اور اس دہکتی ہوئی آگ کا مزہ آپ کو ضرور چکھائیں گے یہ مجاہدین نے اپنی تصویر جاری کر کے اسرائیلی فوج کے لیے یہ پیغام لکھا ہے تو بھارہ لازمی کام اسرائیلی میڈیا یہودی میڈیا اسرائیلی حکومت اسرائیلی فوج وہ اپنے نقصانات کو نہیں بتا رہی ہیں چھپا رہی ہیں لیکن اسرائیل پر اسرائیل کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے کہ انہیں اس جنگ میں بہت زیادہ بھاری نقصان زمینی جنگ میں ہو رہا ہے اسی لیے وہ واشیانہ بمباری کر رہی ہے ہسپتالوں پر اور مختلف علاقوں پر ایک اور بڑی خبر آپ کے سامنے رکھوں گا آج کی سب سے یہ اہم خبر ہے خبر یہ ہے کہ سلطنت اردن اردن جورڈن جسے کہا جاتا ہے جورڈن کا دارالحکومت ہے امان وہاں پر ایک اجلاس ہوئے ہے جس میں اردن کا وزیر خارجہ فلسطین کا وزیر خارجہ قطر کا وزیر خارجہ اور امریکہ کا وزیر خارجہ جمع ہوئے ہیں بتایا جاتا ہے کہ اس اجلاس میں جو لڑائی چل رہی ہیں غزہ کی اس حوالے سے توادہ خیال ہوئے ہیں قطر کے وزیر خارجہ کا بیان میرے سامنے ہے جو الجزیرہ پر بھی نشر ہوئے ہیں قطر کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم نے امریکی وزیر خارجہ پر فائنل اور حتمی طور پر یہ ہم نے انہیں کہا ہے کہ فوری طور پر غزہ کی جنگ روکی جائے اور غزہ کی اگر جنگ نہیں روکی گئی تو پھر جو کچھ ہوا ہے یا جو کچھ آئندہ ہوگا تو پھر ہم اس میں کسی بھی طرح سے مدد نہیں دیں گے یہ بات ہے قطری وزیر خارجہ نے امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات میں یہ بات کہی ہے تو بتایا جاتا ہے کہ جو پڑوسی ملکیں جیسے کہ اردن ہے قطر ہے اور ترکی ہے اور ایران ہے یہ جنگ بندی کے حوالے سے شدید کوششیں کر رہے ہیں اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ قطر نے کہا کہ ہم اسرائیل کے اور امریکہ کے قیر ملکی جو قیدی ہیں ان کو حماس کے قبضے سے رہا کروائیں گے لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ پہلے جنگ روکی جائے اور جو فلسطین کے قیدی ہیں اسرائیلی جیلوں میں پہلے وہ رہا کروائے جائیں تو اس حوالے سے جنگ بندی کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ اگلے 48 گھنٹے بڑے اہم ہیں اسرائیل نے جنگ بندی سے انکار کیا ہے کل اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات میں کہا کہ ہم جنگ نہیں روکیں گے وہ اس لئے جنگ نہیں روکنا چاہتے ہیں کہ جنگ روکتے ہیں تو ان کی ہار ہوتی ہے ان کی شکست ہوتی ہے اور وہ نیتن یاہو کی کرسی جانے کا بھی سبب ہے اس لئے وہ جنگ نہیں روکنا چاہتا ہے وہ مزید تواہی کرنا چاہتا ہے دوسری طرف آج کی جو میرے سامنے ایک اور بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ میں جو بائیڈن کی حکومت پر جو پارلیمنٹ کے کئی عراقین ہیں انہوں نے پریشے ڈالنا شروع کیے ہیں کہ اسرائیل نے تمام حدود کراس کر دی ہیں اسرائیل پوری دنیا میں امریکہ اور ان کے اتحادیوں کو ایکسپوز کر رہا ہے لہٰذا جنگ کو روکا جائے اور جو غزہ کے لوگوں کی مدد ہے اس کے لئے جو امدادی سامان ہے وہ ضرور پہنچایا جائے دوسری طرف جو میرے سامنے ایک اور خبر آ رہی ہے جو حماس کے سیاسی دفتر کے جو سربراں ہیں انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہمارے پاس سارے آپشنز کھلے ہوئے ہیں ہم دشمن کے ایک ایک منصوبے ایک ایک چال کا جواب دینے کی طاقت رہتے ہیں انہوں نے کہا کہ میدان جنگ میں ہم نے دشمن کو ناکام کیے ہے اور دشمن کی جو سیاست ہے وہ پوری دنیا کے سامنے آ چکی ہے اور ہمارے مجاہدین اپنی عوام کے لئے لڑ رہے ہیں اور ہم ڈپلومیٹکلی بھی پلیٹ فارم پر متحرک ہیں اور اسرائیل پوری دنیا کے سامنے نہتے لوگوں پر بمباری کر کے ایکسپوز ہو چکے ہیں اور ہمارے آپریشن میں اسرائیل ہار چکے ہیں یہ جو حماس کے سیاسی دفتر کے سربراں ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے ایک اور جو میرے سامنے بڑا بیان ہے وہ یہ ہے کہ حماس کے ایک اور سینئر رہنما ہیں اسامہ حمدان انہوں نے یہ کہا ہے کہ الحمدللہ پانچ دنوں میں ہم نے سیکڑوں اسرائیلی یہودی فوجی ہلاک کیے ہیں اور زخمی کیے ہیں اور اسرائیلی فوج حقیقی جو آداد و شمار ہیں ہلاکتوں کے وہ چھپا رہی ہیں جو اسامہ حمدان ہے حماس کے سیاسی لیڈر اور اسکری لیڈر بھی ہیں وہ لبنان بیروت میں ہیں انہوں نے پریس کانفرس کرتے ہوئے کہا کہ سہیونی فوج نے ابھی تک غزہ میں کوئی ایک کامیابی حاصل نہیں کی ہے کوئی ایک جنگی کامیابی حاصل نہیں کی ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں پورا بھروسہ ہے کہ اس سے زمینی لڑائی میں اسرائیل کے یہودی مکمل طور پر ہاریں گے یہ بات اسامہ حمدان نے کہی ہے اسی طرح سے انہوں نے ایک اور بات کہی اپنے خطاب میں پریس کانفرس میں بات کہی کہ الفلسطینیون لن یقتنعو ان السلام سے تحقق دون زوال الاحتلال کہ فلسطینیوں کو اس بات کا یقین ہے کہ جو یہودیوں کا زوال ہے اس کے ساتھ امن آئے گا ورنہ امن نہیں آئے گا جب تک یہودی اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں مضبوط ہیں تب تک امن نہیں آسکتے جب تک ان کا مکمل طور پر زوال نہ ہو انہوں نے کہا کہ سہیونی فوج نے اب تک ایک سو پانچ جو طبی ہسپٹلز تھے یا طبی جو ادارے تھے ہسپٹلز مکمل طور پر آوٹ آف سورس آوٹ آف سروس کر دیے گئے ہیں یعنی ان کی بمباری کی وجہ سے اب وہ مریضوں کا علاج معالجہ کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے ہیں عزام حمدان نے یہ بھی کہا کہ غزہ میں اس وقت جو زخمیوں کی تعداد ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ غزہ کے ہسپٹلز زخمیوں کا علاج معالجہ نہیں کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ کو اور امریکہ کے صدر کو نہت غزہ کے مسلمانوں کے قتل کا مجرم ذمہ دار سمجھتے ہیں انہوں نے کہا کہ جب تک رفع بارڈر نہیں کھولا جائے گا مکمل طور پر تب تک کہ لوگوں کی ضرورت پوری نہیں ہوگی لہٰذا ہمارا سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ غزہ بارڈر فوری کھولا جائے دوسری طرف ہے مصر کا جو وزیر صحت تھا اس نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہم غزہ کے صرف چالیس پچاس مریضوں کو روزانہ لے سکتے ہیں ان سے زیادہ نہیں لے سکتے یعنی آپ مصر کی منافقت دیکھیں وہ پڑوسی ملک ہے بارڈر غزہ کا لگتا ہی مصر کے ساتھ ہے ان کا بنیادی ذمہ داری تھی کہ وہ کھولے لیکن وہ اپنے بارڈر کو نہیں کھول رہے ہیں اور آج بھی جو مریضوں کا منتقلی کا معاملہ تھا زخمیوں کا وہ وہاں تک نہیں ہو سکا ہے یہ بھی تازہ ترین ڈیویلیمنٹس میں بتایا جا رہا ہے بھارہ نزوی کا بتایا جا رہا ہے ہماس کی جانب سے کہ ہم نے امریکہ پر وہ علاج معالجے کے لیے غزہ میں علاج نہیں کروا سکتے ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں کہ انہیں غزہ سے کسی اور جگہ پر منتقل کیا جائے ترکی نے مصر میں ہسپیٹل آرزی طور پر قائم کیے ہیں لیکن ان کو وہاں سے نکلنے کے لیے پرامن راستہ نہیں ہے یعنی مریض اگر رستوں سے جائیں گے کوئی اسرائیل نشانہ بنا دیتا ہے بمباری کر دیتا ہے تو یہ بھی ایک بدترین صورتحال ہے پھر ناظرین اکرام جو ایک اور میرے سامنے جو ڈیولیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں اسرائیل کے خلاف پروٹیس چل رہا ہے چنانچہ جرمنی میں آج ہم نے دیکھا کہ برلن میں ہزاروں لوگ جمع ہوئے ہیں اور جرمنی کی جو حکومت مدد کر رہی ہے اسرائیل کی اس کے خلاف نعرے بازی کی گئی ہے اور بتایا جگہ ہے کہ جرمنی کی عوام نے کہا ہے کہ فوری طور پر اسرائیل کی مدد یعنی ملٹری جو ایڈ جرمنی کر رہا ہے وہ بند کیجئے اسے پہلے ہم نے صبح آپ کو بتایا تھا کہ کیلیفورنیا میں اوکلین پورٹ ہے وہاں پر باہری جہازوں کو وہاں کی لوگوں نے روکا جو اسلحہ لے کر اسرائیل جا رہے تھے اس کے علاوہ ہمارے سامنے فرانس سے خبریں ہیں کہ فرانس کے مختلف شہروں میں آج فلسطین کے لیے غزہ کے لیے پروٹیسٹ ہوئے ہیں اور فرانس کی حکومت کو درندہ سہیونیوں کی مدد ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے جاپان کے دار الحکومت ٹوکیو میں ہمارے سامنے ڈیویلیمنٹس ہیں کہ وہاں پر بھی بڑے تعداد میں پروٹیسٹ ہوا ہے تو پوری دنیا میں اس وقت اسرائیل کے مظالم کے خلاف پروٹیسٹ چل رہا ہے اور پوری دنیا ناظرین اکرام اس وقت اسرائیل کے جنگی جرائم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے جو یہودی ہیں ان کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے یعنی اسرائیل پورا کا پورا بند ہے اور رپورٹس یہ بتا رہی ہیں کہ اسرائیل کا جو صرف ایک رپورٹ ہے جو اس وقت فنکشنل ہے اور حالات اسرائیل میں بہت زیادہ خراب ہیں کیونکہ لوگ اسرائیل سے بھاگنا چاہ رہے ہیں اسرائیل چھوڑ کر جانا چاہ رہے ہیں تو اس کے علاوہ جو میرے سامنے ناظرین اکرام ایک اور جو ڈیولیمنٹ ہے غزہ سے وہ یہ ہے کہ مجاہدین کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ہم نے غزہ میں میدان جنگ میں جو جدید اسلحہ ہے وہ استعمال کرنا شروع کی ہے تو کورنٹ نامی جو میزائلز ہیں یعنی جو رشین میڈ میزائل ہیں جو ٹینکوں کو تباہ کرتے ہیں مجاہدین اس سے پہلے بھی ان کا استعمال کر چکے ہیں اور آج بھی انہوں نے جو رشین میڈ جو میزائل تھے کورنٹے ان کا استعمال کیا ہے یہ بھی تازہ ترین ڈیولیمنٹس میں بتایا جا رہا ہے تو جدید اسلحہ جدید ہتیار مجاہدین جن میں کتائب القسام حماس کا سکریونگ اور الجہاد الاسلامی کا اسرائیل قدر سکریونگ دونوں مسلح تنظیمیں مل کر یہ کاروائیاں کر رہی ہیں اور مسلسل اسرائیل کو نقصانات ہو رہے ہیں یہودی میڈیا سچ نہیں بتاتا ہے وہ صرف یہ بتاتا ہے کہ غزہ پر قبضہ ہو گیا ہے مجاہدین مارے گئے ہیں سرنگیں پکڑی گئی ہیں وغیرہ وغیرہ کوئی سرنگ نہیں پکڑی گئی ہے کوئی ایک دو سرنگیں پکڑی گئی ہیں تو میں مجاہدین نہیں تھے مجاہدین شہید ضرور ہوئے ہیں لیکن اسرائیل کا نقصان ہزاروں میں ہے ان کے ٹینک سینکڑوں میں تباہ ہو رہے ہیں اب تک کے لئے اتنا ہی مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لئے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے غلام نے بھی مدنی اسے سبسکرائب کر لیں نوٹفکیشن آن کر لیں یہاں پر آپ کو فلسطین اور اسرائیل کی جنگ کے حوالے سے تازر ترین ڈیویلیمنٹس دیکھنے کو ملیں گی ہمارا مرکزی چینل غلام نے بھی مدنی ہے اسے فالو کریں ہمارا ٹیوٹر اکاؤنٹ ایکس اکاؤنٹ غلام نے بھی مدنی ہے اس کو بھی فالو کریں وہاں ویڈیوز تصویریں بریکنگ نیوز ہم آپ کے سامنے نشر کرتے ہیں جو یہاں نہیں دکھا سکتے وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی ویڈیوز وغیرہ اور اس کا لنک آپ ہماری اس سے ویڈیو کے نیچے جو کومنٹ ہوگا کومنٹ بکس ہوگا اس میں پہلا جو کومنٹ ہوگا وہاں پر آپ کو ٹیوٹر اکاؤنٹ مل جائے گا ہمارا دوسرا اکاؤنٹ بھی ہے خبروں کی دنیا اسے بھی فالو کریں کیونکہ وہاں بھی کچھ ہے خبریں وہاں اپلوڈ ہوتی ہیں تو آپ اس پر بھی اگر ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ کو مکمل فلسطین کے حوالے سے اگاہی ہوگی خبروں کی دنیا کے نام سے ہمارا دوسرا یوٹیو چینل ہے جا صدی اللہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ